بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے چالیں میں کہانی سناتا ہوں آپ اور سے سنیے میرا نام بانو ہے میں نرسری کلاس میں پڑتی ہوں میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں خود نہا بھی نہیں سکتی مجھے تو میری امی نہلاتی ہے میری امی بہت پیاری ہے مجھ سے بہت پیار کرتی ہے میں بھی امی کی سب سے پیاری بیٹی ہوں امی روز مجھے کہانی سناتی ہے ایک دن امی نے مجھے اقل مند بندر کی کہانی سنائی کسی درخت پر ایک بندر کا بسیرہ تھا بندر بھی وہ بندر کہ جنگل کے سارے جانور اس کی اقل مندی کے گن گاتے تھے سارے جانور بندر کا بہت عدب کرتے تھے اور آپس کے جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے بندر ہی کے پاس جاتے بندر چونکہ بہت پورا تھا اس لیے اسے بہت سی معلومات تھی اور وہ پورے جنگل کے جانوروں کو جانتا تھا اور جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا ایک دن بادل خوب زور سے گرجے بجلی بھی خوب چمکی اور خوب زوردار بارش ہوئی تمام جانور اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے رہے بھالو میاں کسی کام سے جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا قریب ہی بکری کا گھر تھا انہوں نے بھاگ کر بکری کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بکری نے دروازہ کھول کر بھالو کو اپنے گھر میں بلا لیا اب جو بھالو میاں نے بکری کا اتنا پیارا اور آرامدار گھر دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے سوچ لیا کہ کسی طرح وہ بکری کو نکال باہر کر کے اس کے آرامدار گھر پر قبضہ کر لیں ادھر بکری بہت مہمان نواز تھی اس نے بھالو کو چائے پیش کی اور آرام کرنے کے لیے آرامدار بستر پیش کیا یوں بھالو نے بکری کے گھر میں آرام سے رات بسر کی دوسرے دن صبح بھالو نے بکری کو گھر سے چلے جانے کے لیے خدا حافظ کہا بکری نے بھالو سے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیوں گھر سے جائے یہ تو اس کا گھر ہے اس نے تو بھالو کو بارش سے بچانے کے لیے رات کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی بھالو نے کہا جھوٹی بکری یہ تو میرا گھر ہے اور تم رات کو بارش میں بھیگ رہی تھی اور میں نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی آرام دے بستر بھی پیش کیا اور اب تم یہاں سے جانے کے بجائے میرے گھر پر خبزہ کرنا چاہتی ہو یہ کہہ کر بھالو نے ایک زوردار ٹکر بکری کو ماری اور اسے گھر سے نکال دیا بکری بیچاری روتی جاتی اور اپنے گھر کے چاروں طرف چکر لگاتی جاتی اتنے میں وہاں سے ایک بلی کا گزر ہوا بلی نے جو یوں بکری کو روتے ہوئے دیکھا تو بکری سے اس کی وجہ پوچھی بکری نے روتے روتے سارا ماجرہ سنایا بلی نے ساری بات سن کر بکری کو یہ مشورہ دیا کہ وہ جنگل کی دوسری طرف اقلبن بندر کے پاس چلی جائے اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرے اس طرح بلی بکری کو لے کر بندر کے پاس چلی راستے میں بتخ اور بگلا بھی ان کے ساتھ ہو لیے اب یہ چاروں جانور بکری کا مسئلہ لے کر بندر کے پاس پہنچے بندر نے توجہ سے سارا ماجرہ سنا اور پھر چوہے کو بھالو کو بلانے کے لیے بھیجا بھالو بہت چالاک تھا فوراں چوہے کے ساتھ بندر کے درخت کے نیچے آ پہنچا اور بڑی معصومیت سے بندر سے کہا کہ وہ رات میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا زوردار بارش ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ یہ بکری پانی میں بھیگتی ہوئی مدد مانگ رہی تھی مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے رات کو اپنے گھر میں بنا دے دی اور صبح صبح میں نے اسے بڑی ہمدردی سے گھر سے رخصت کیا اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے گھر کو اپنا گھر کیوں بتا رہی ہے امی یہ بھالو تو بہت بتتمیز ہے دیکھیں کیسے معصوم بن رہا ہے اور بیچاری بکری کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے امی نے کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا اب تو بندر بھی حیران ہوا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھائے لیکن بندر بہت اقل مند تھا اس نے بھالو سے پوچھا کہ تم کھانے میں روزانہ کیا کیا کھاتے ہو بھالو کے بجائے وہاں موجود بگلے نے جواب دیا کہ میں تو اسے روزانہ تالاب سے مسئلیاں پکڑ کر کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں میں بھی چھوٹی مسئلیاں کھاتا ہوں اور یہ بھی تالاب سے بڑی مسئلیوں کا شکار کرتا ہے تب بندر نے بھالو سے کہا کیوں بھائی یہ بگلہ ٹھیک کہتا ہے بھالو نے فخر سے جواب دیا کہ ہاں میں مسئلیوں کا بہت اچھا شکاری ہوں تب بندر نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ چلو اب بھالو کے گھر چلتے ہیں اب سب جانور بکری کے گھر میں آگئے اور کھانے کی چیزوں کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ گھر میں ایک طرف بینگن رکھے ہوئے ہیں ایک طرف آلو رکھے ہیں اور ایک طرف ٹماٹر لیکن کہیں بھی ایک بھی مشلی نہیں رکھے بندر نے یہ دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں کہا کہ یہ بینگن آلو اور ٹماٹر تو بکری کے کھانے کی چیزیں ہیں بھالو کے کھانے کی تو یہاں ایک بھی چیز نہیں اور نہ ہی اس گھر سے مشلیوں کی خوشبو آ رہی ہے لہٰذا یہ گھر بکری کا ہے بھالو کو چاہیے کہ یہ گھر بکری کے لیے خالی کر دے دوسری صورت میں ابھی شیر کو بلا کر بھالو کی خال اتروائی جائے گی شیر کا نام سن کر بھالو تو دم دبا کر وہاں سے بھاگ نکلا یہ ہوئی نہ بات بندر نے تو بڑی اقل مندی سے اس جھگڑے کو نمٹا دیا بانو نے امی کی طرف خوش ہو کر دیکھتے ہوئے کہا امی نے بھی مسکرا کر بانو کو دیکھا اور کہا کہ چلو اب سو جاؤ صبح جلدی اٹھنا ہے اور اسکول جانا ہے